اس ویڈیو میں بات کریں گے سیرم کریٹنین ٹیسٹ کے حوالے سے کہ اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور آپ کا یہ انزائمز جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سیرم کریٹنین کیا ہے سیرم کریٹنین ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے پٹھوں کو استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ پروٹین کھانے سے اس آرگینک کمپاؤنٹ کی تھوڑی مقدار بھی پیدا ہو سکتا ہے آپ کا خون آپ کے گردے میں کریٹنین پہنچاتا ہے جہاں آپ کا جسم اسے آپ کے پشاب کی ذریعے فلٹر کرتا ہے تہاں اگر آپ کے گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے خون میں کریٹنین کی سطح بڑھ سکتی ہے آپ کا ہیلکیئر پروائیڈر آپ کے خون اور پشاب کو کریٹنین کیلئے چیک کر سکتا ہے اور ساتھ ہی آپ کے گردے کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے دوسرے ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے ایک عام سطح آپ کی عمر جنس اور جسم کے سائز پر منصر ہے کریٹنین کی غیر معمولی سطح گردے کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے اگر آپ میں یہ علامات ہیں تو آپ کو کریٹنین ٹیسٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے کریٹنین بڑھ جانے کی عام وجوہات کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پشاب میں تبدیلی، درد، جھاگ یا خون، پتھوں کے درد، تھکاوت، مطلی یا الٹی، آنکھوں کے اردگرد، سوجن، پاؤں یا ٹکنوں میں سوجن آپ کا ڈاکٹر اس طرح بقائدگی سے کریٹنین ٹیسٹ کی سفارش کر سکتا ہے اگر آپ کو درد زیل میں سے کوئی بھی شرط ہے جو گردے کے کام میں کمی کا باس بن سکتی ہے مثلا ہائی بلڈ شگر، ہائی بلڈ پریشر، تھائرائیڈ کی بیماری، آٹو ایمین ڈیس آرڈر، گردوں کی بیکٹیریل انفیکشن، بلوک یورینری ٹریکٹ یا آپ کی فیملی ہسٹری میں کوئی کڈنی ڈیزیز وغیرہ ہو کریٹنین کی سطح سخت ورزش یا دوائیوں کے استعمال سے بھی عارضی طور پر بڑھ سکتی ہے آپ کے جسم کو بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے آپ کے خون کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اپنی کریٹنین کی سطح کو کم کرنے کا بہترین طریقہ بنیادی وجہ کا علاج کرنا ہے اگر آپ کے خون میں کریٹنین زیادہ ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کی دیکھ بال فراہم کرنے والے کے ساتھ مل کر علاج کا منصوبہ تیار کرنے تاکہ کسی ایسی طبیعی مسائل کو حل کیا جا سکے جو آپ کے گردے کی کام کو نقصان پہنچا رہا ہو اپنی دواؤں اور دیگر علاج کے ساتھ ساتھ اپنے ہیلٹ کیئر پروائیڈر سے پوچھیں کہ کیا طرز زندگی میں درزل تبدیلیاں آپ کے لیے موضوع ہیں اب بات کریں گے کہ اپنے پروٹین کی مقدار کو کم کیسے کریں تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ زیادہ مقدار میں پروٹین کھانے سے کریٹنین کی سطح بڑھ سکتی ہے زیادہ فائبر کھائیں تحقیق کے مطابق گردوں کی دائیوی بیمارے والی لوگوں میں کریٹنین کی سطح میں نمائے کمی زاہر تھی فائبر بہت سے کھانوں میں پائے جا سکتا ہے مثلا پھل سبزیاں اناج اور دالے اپنے ہیلٹ کیئر پروائیڈر سے بات کریں کہ آپ کو کتنا فلیوڈ پینا چاہیے پانی کی کمی کریٹنین کی سطح کو بڑھا سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے جن کو گردوں کی بیماری ہے ان کے لیے فلیوڈ کا استعمال بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اپنے نمک کی مقدار کو کم کریں زیادہ نمک والی غزائیں ہائی بلیٹ پیشر کا باعث بن سکتی ہیں پروسس فوڈ خاص طور پر اکسر سوڈیم اور فاس فورس سے لدے ہوتے ہیں جن کے متعلقے سے ٹرسٹڈ ماخص نے ظاہر کیا ہے کہ ممکنہ طور پر گردوں کی نسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ پین کلرز کے استعمال سے تمباکو نوشی سے پرہیز کریں تمباکو نوشی کی وجہ سے گردوں کی دائمی بیماری کا خطرہ بڑھ جا الکوہل کا استعمال نہ کریں الکوہل کے استعمال سے گردوں کی دائمی بیماری کا خطرہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اسلام علیکم